اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی آپ کا دوست تنویر لاہور ہیلو فرینڈز میری دعا ہے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانٹے رہیں لوگوں کے خوش ہونے کا ذریعہ بنتے رہیں نہ کہ ان کی دل آزاری کا ذریعہ بنے لینجن آپ کچھ تاخیر کے بعد اگر حاضر ہوں تو سر اپنا کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے کہ جب کام ہوتا ہے تو پھر کام میں لگ جاتے ہیں کام شام کرتے ہیں اور جب ذرا تھوڑی سی فرصت ملتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ باتچیت کرتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں کچھ تھوڑا بہت سکھا بھی دیتے ہیں آپ کو تو زیادہ تر تو آپ سے سیکھا ہی جاتا ہے لینجن آپ ایک بڑی فرمائش مجھے نا ورس اپ پر اکثر جو دوست تھے وہ فون کر کے مجھے کر رہے تھے کہ یار آپ نے دو بچوں کا شوق کروایا تھا ایک ویڈیو میں اور میں نے کہا تھا کہ یہ گولڈن اور ٹیڈی کروس ہے تو ان بچوں کا شوق کروائیں وہ بچے کہاں ہیں کیا ہیں جی وہ بچے یہی ہیں یہ دکھائیں جدرہ اب یہ تقریباً ساتھ ساتھ پر کے ہو چکے ہیں ان کو میں نے یہاں چھوڑا یہ اب بلکل ٹکرے مار مار کے نہ ان کا برا اشر ہو گیا آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹکرے مار رہے ہیں کہ کسی طرح یہاں سے یہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہو جائیں کیونکہ ان میں جو بلڈ ہے نا ٹیڈی وہ بلڈ بہت شار یہ تکرے مار رہے ہیں کہ ہم نکل جائیں کسی طرح تو ویڈیو بنانی میرے لئے مشکل ہوئی بھی ہے میں ان کے ذرا سا قریب جاتا ہوں کہ یہ بھاگ جاتے ہیں بارال بچے آپ دیکھ لیں یہ ساتھ ساتھ پر کے ہو گئے ہیں وہ رنگین بچہ جو دکھایا تھا اور یہ گولڈن اچھا اس کے پر اسی طرح کے نکل رہے ہیں اس کے جو نیکسٹ پر جھار کے بھی نکل رہے ہیں وہ یہی نکل رہے ہیں اور یہ گولڈن ساف ہو رہا ہے لیکن یہ آپ دیکھیں لال سیرا سا بن گیا ہے تھوڑا سا پیسے کلوز کر لو تھوڑا سا کلوز کر کے دکھا دیں میں اس کو پکڑ کے آپ کو شاپ کروانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں لیں جناب گل آخر پکڑ لیا اس کو کافی مشکل سے پکڑا ہے اچھا اب سب سے پہلے اس کی آنکھ کا شوق کرانا بڑا زبردست ہے لیں جناب گولڈن اور تیڈی اس کی آنکھ رہیں ماشاءاللہ تھوڑا اور اس کے اوپر پہ ہاں فوکس کرو ایسے گوڈ یہ میرا بیٹا ہے میرے ساتھ آج ہیلپ کروارا میری کیمرہ مین بنا ہوا ہے میرا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں سر یہ اس کا پر دیکھ لیں یہ پکڑتے پکڑتے اس نے اپنے ساتھ بھی ظلم کیا اور میرے ساتھ یہ ابھی چھے پر گئے ہیں چار پر باقی ہیں یہ دیکھیں اب یہ چار پر باقی ہیں چھے پر گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ لینجی یہ ہے اور ایک یہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے دو بچے یہ یہ دکھا یہ بڑا یہ لیں اب میں ان کے ماں باپ کا شوق آپ کو کرواتا ہوں کہ ان کے ماں باپ کیسے ہیں اور پھر ان کے چھوٹے جو دو بہن بھائی بھر پلے ہیں ان کا بھی شوق کرواتا ہوں لینجی آپ یہ دیکھیں یہ دو بچے ہیں یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں یہ کرتے ہی ایسے ہیں یہ ان کے قریب چلے جاؤنا تو اسی طرح کرتے ہیں یہ بھارت اور یہ جناب ان کے ماں باپ میرے ہاتھ میں انہوں نے ایسے ہی کرتے رہنا ہے لینجناب یہ دیکھیں یہ ہے ان کی ماں اور یہ دیکھیں گے یہ ان کا باپ یہ دیکھیں گے یہ گولڈن اور یہ تیری یہ ان کے ماں باپ ہیں اچھا میں آپ کو تھوڑا سناب درہ ان کا شوق کرواتا ہوں ماں اور باپ کا لینجناب یہ باپ ہے اس وقت میرے ہاتھ میں اچھا وہ دیکھیں اب ان کی عادتیں دیکھیں وہ ماں بھی ان کے ساتھ ہی چپک گئی جا ان میں جس طرح جنگلی کبوتر ہوتے ہیں نا تو اس طرح کا شاید بلڈ ہے لینجناب اس کا پٹھے گئی آنکھ کا شوق کریں لینجناب آپ اس کو کوئی بلڈ کہیں یہ لینچونچ بھی دیکھ لیں یہ لینجناب اب فوکس کریں آنکھ دیکھ لیں یہ ان کا باپ ہے یہ اس کا تھوڑا سا پر کا بھی دکھا شوق ایس پورا لاؤنا بیچ میں یہ انڈ والے اچھا یہ اب دو پر اس کے ابھی نئے آرہے ہیں نوہاں دسوان ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ان کا باپ ہے یہ میں چھوڑنے لگاوں یہ دیکھیں یہ ماں باپ ہیں جی دونوں ماں اور یہ باپ ٹھیک ہے جی اور یہ بچے ہیں دونوں یہ بڑے آپ کو دکھائیں جی اب آپ تو تھوڑا سائس میں اگر یہ کٹھے آتے ہیں تو میں آپ کو جو چیز سمجھنے والی ہے دیکھیں جب ہم پروس میں جوڑا لگاتے ہیں نا تو ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پٹھی ہے نا اس کا باڈی سٹرکچر بہت حد تک باپ پر گیا ذرا تھوڑا سا غور کیجئے اور یہ جو پٹھا ہے یہ تھوڑا حد چل کے ماں کی طرف آئے یہ دیکھیں ذرا یہ جو پٹھا ہے اس کا باڈی سٹرکچر بہت حد تک اپنی ماں پر گیا کلوز بہت کلوز اپنی ماں کیا یہ لیکن کلر جو ہے پٹھے کا اپنے باپ پر گیا ہے اور پٹھی کا میں بھی شاید اپنی ماں پر چلا جائے لیکن ابھی تو لگ تو نہیں رائے کے جائے گا یہ اسی طرح رہے گی کیونکہ اس کے جو فردر پر آ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح گئے ہیں میں ابھی کوشش کروں گا اگر یہ میرے ہاتھ میں آ گئی نا تو آپ کو اس کا بھی شوق کروا ہوں گا لیکن یہ دیکھیں ماں باپ آپ نے دیکھ لیا اب یہ ان کے آگے بچے ہیں ماں کی میں آپ کو ایک اچھا یہ تھوڑا سا ان کا یہ سٹرکچر دیکھیں جو پٹھا ہے وہ کھڑی تختی کا نہیں ہے مادی جو ہے وہ کھڑی تختی کی ہے لمبی ٹانگیں سٹینڈنگ پوزیشن بہت اچھی ہے یہ ذرا دیکھیں اب جو ہڈی کے بارے میں جو بات کہتا ہوں شاید آپ کو اس جوڑے میں وہ بات سمجھ آئے آپ یہ دیکھیں ایک کی ہڈی اور دوسری کی ہڈی سینے کی جو ہڈی ہے نیچے اس پر غور کیجئے کھڑے بے آپ کو زیادہ بہتر پتہ لگے گا یہ دیکھیں کبوتر کو پھر میں ادھر کروں گا ان پر تھوڑا سا فوکس کر لیں ان کی آپ پکچر بھی اتار لیں سکرین شورٹ لے کے رکھ لیں ان کو ذرا غور کر لیجئے گا کہ ایک کی ہڈی کیسی ہے اور اب میں آپ کو مادی کا تھوڑا سا شوک کرواتا ہوں مادی کی ہڈی دکھاتا ہوں کیسی ہے لیں جناب یہ مادی اب اس وقت میرے ہاتھ میں اس کا بھی سب سے پہلے آپ ذرا آنکھ کا شوک کریں ٹیڈی آپ انہیں کون سے ٹیڈی کہیں گے مجھے بلکل نہیں پتا جی بس یہ ہے کہ یہ پوائنٹس میں بڑے اچھے ہیں آنکھ نوک ہٹی جوڑ اور یہ ذرا اس کا پر دیکھ لیں جی یہ لیں تقریباً تین پر برابر ہیں نوہ دسوہ برابر ہے آٹھوہ بلکل ہوا کی طرح چھوٹا یہ دیکھیں بلکل یہ ہوا کی طرح بلکل ہلکا سا کم ہے بہرحال اس میں جو مین اب آپ کو چیز بتانی تھی وہ یہ اس کی ہڈی ہے یہ دیکھیں اس کی ہڈی بلکل ایسے لگ رہا ہے جس طرح سے نون بناوا ہوتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ یو شیو میں یو تو خیر نہیں کہلائے گی لیکن ٹائپ مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جس طرح ایک یو شیو ہوتی ہے نا یہ ہڈی اس طرح سے ہے یہ دیکھیں بلکل یہ دیکھیں اچھا یہ ہڈی جو ہے نا اس طرح کی ہڈی ہے اس طرح سے جو ہڈی نر میں ہو نا تو سمجھیں کہ وہ بے مثال ہے لا جواب ہے لیکن اگر آپ کو اس طرح کی ہڈی مادی میں ملے تو سمجھ لیں کہ یہ نایاب ہے ایسی مادی کو ضرور پیر اپ کیجئے آپ یہ دیکھیں اچھا اس کے برقس یہ دیکھیں نر نر کی ہڈی آپ کو اس طرح اتنی زیادہ یو شیو میں نظر نہیں آئے گی یہی بات آپ کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ ہڈی میں آپ تھوڑا سا اس طرح کو جو ہے نا وہ ضرور ذہن میں رکھا بھی یہ لیں یہ دیکھیں اب دیکھیں اب یہ آپ ایسے کھڑے ہوئے پرندے پر ہی غور کیجئے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ کیا کریں اب میں ان کے دونوں چھوٹے بچے بھی آپ کو باہر چھوڑ کر اور ان کا شوق کرواتا ہوں لینجن آپ اب یہ دیکھیں وہ ایک اوپر بیٹھ ہے بچہ ایک یہ نیچے ہے اور یہ دونوں ماں باو ہیں اور یہ دیکھیں جی اب جو سب سے بہتر مزیدار بات ہے وہ یہ کہ پردر بھی جو انہوں نے بچے نکالے ہیں وہ سیم اسی سٹائل ہیں اسی طرح کے بچے ہیں جس طرح کے پہلے دو ہیں یہ دیکھیں یہ بھائی اور یہ بہر یہ دیکھیں یہ در اس کی آنکھ دیکھیں آنکھ دیکھیں گے اور یہ بھی چینک 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 کرتا ہے شاید پر جھاڑا ہو دیکھ لیتے ہیں اے تین تین چھ اور چار دس یہ دیکھیں دس پر پورے ہیں جی لیں جناب ایک دو تین چار پانچ چھ چار دس اور آنکھ آپ دیکھ لیں اس بچے کی جو ماں پر گیا ہے یعنی آنکھ کے لحاظ سے وہ بڑے کی بھی صاف ہے اور اس کی بھی بلکل کلیر آنکھ آئی ہے لیں جی اور یہ دیکھیں جی یہ گیا آپ دیکھیں اور یہ دیکھیں ابھی یہ جو باب پر ہے اس کی آنکھ ابھی صاف نہیں ہے یہ دیکھیں اور اس کا بھی پلہ دیکھیں ماشاءاللہ پر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور ہڈی جوڑ پریل ماشاءاللہ پورے یہ لیں لیں جناب یہ فیملی ہے چار بچے اور یہ ماں باپ یہ باپ یہ ماں اور یہ چار بچے لیں جناب ان کا آج آپ کو شوق کروا دیا ہے اور نیکسٹ اب کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ گاہے با گاہے آپ سے ملاقات ہوتی رہے فیس بک پر ایک پیج بنایا ہے تنویر پیجنس کے نام سے تو اس کو بھی ایکٹیویٹ کریں گے اور اگر ٹائم ملا کرے گا تو فیس بک پر لائیو کوئی پروگرام بھی کریں گے ٹائم سیٹ کر لیں گے جو مناسب ہوگا تو کوشش کروں گا اب آپ کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ تعلق گاہے با گاہے چلتا رہے کیونکہ میں بھی آپ سے اداس ہو جاتا ہوں اور آپ لوگ بھی امید کرتا ہوں کہ مجھ سے اداس ہو جاتے ہیں بسے بہت سے لوگوں نے ویڈس اپ پر بھی میسیجز کیے کالز بھی آئیں کہ استاد جی کدھر ہیں کوئی ویڈیو نہیں آ رہی یار معذرت آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مطلب سمجھ لیں یوٹیوب چینلز ہیں نا ان سے ارننگ کچھ نہیں ہوتی یہ جو پیجن سے ریلیٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں ان سے کوئی اتنے خاص ویوز نہیں ہوتے دیکھنے والے کوئی مطلب خاص ان سے نیٹ سے پیسے نہیں آتے مطلب یوٹیوب سے تو کام کاج کر کے گزارہ کرنا پڑتا یہ صرف ایک شوق ہے شوق کی حد تک ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب سے کوئی بہت زیادہ پیسے کمار ہے تو پیارے بھائی وہ اپنی تو سمجھ سے باہر ہے ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہے ایسا سلسلہ یہ صرف ایک شوق ہے شوق کی حد تک کرتا ہوں میں اگر کہیں جاتا ہوں تو چارجز کچھ نہیں کرتا شوق کے لیے جاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے جاتا ہوں جو موٹ سیکل میں پیٹرول خرچ کرتا ہوں آنے جانے کا خرچہ کرتا ہوں وہ بھی اپنے پلے سے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اللہ پاک آپ کا حامیوں ناصر ہو اللہ پاک آپ کی خیر کرے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ